توقل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے جو اڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے جو یوسف کو یاکوب سے ملوا دیتا ہے جو شدید طوفان میں کشتیے نوخ پار لگا دیتا ہے تو پھرکہ تم اپنے راپا توقل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے کوئی مشورہ دے گا کوئی تمہیں غلط کہے گا کوئی تم پر ہنسے گا کوئی تسلی دے گا اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے تمہارا غم بھول جائیں گے وہ باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے تو وہ سنے گا مشورہ نہیں ہدایت دے گا تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کریں اور وہ آپ کو یاد کرے گا لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توقع نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہیں دیتا اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گیتا مگر نہیں وہ بھی روئے تھے وہ بھی اداس روئے تھے کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے اور یہ امتحان اللہ تعالی ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توقع کا لیتا ہے آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پر خوش ہوں گے ہم انسانوں کا مزائد تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن توقع ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا قدر مضبوط ہو تو اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں توقع ہمیشہ رہنا چاہیے جب تم اللہ کو جاننے کی اسے ڈھوننے کی تمنہ کرتے ہونا تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھوننے میں لگا دیتا ہے باتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے سبحانہ ربی العالی جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا رستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے یقین بن کے دل کا سکون بن کے تاریکی میں موجزہ بن کے اور زندگی میں قوسے قضا بن کے موسیقی